ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے کیونکہ اس شخص نے جو کام کیا ہے کتاب سنت کی ترویج کا اور اس کی اشاعت کا وہ اپنے انداز کا ایک اچھوتا کام اگرچہ اس شخص سے کچھ غلطیاں ہوئیں جوابات سوالات میں تو ان الحسنات زبن سیاد کے تحت اس کا ذکر ایک سلفی آدمی نہ کرے اس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے لیکچر سننے سے منع نہ کرے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی اصل ڈاکٹر تھے انجیکشن کے ڈاکٹر تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس پہلو پر بھی کام کرنا ضروری ہے تاکہ ہندووں کو ان کی کتابوں سے اور عیسائی اور یہودیوں کو ان کی کتابوں سے لے کر کے ان پر تردید کی جائے تو اس میں اس شخص نے کافی محنت کی یعنی گویا صفر سے انہوں نے شروع کیا وہ اردو بھی نہیں جانتے تھے پہلے اب اردو بھی الٹی سیدھی بول رہے ہیں تو کبھی کبھی زبان ان کی فسل بھی جاتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے ایک خاص کام لیا جو کتاب سنت کی دعوت اور آخری جو کانفرنس تھی اس میں میں بھی تھا شیخ شریم بھی تھے ایک تالیس مرد اور عورت پڑھے لکھے اونچی گریڈ کے لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے چینل سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ ہم مسلمان ہو گئے کوئی مجبوری نہیں پورے طور پر مطالع کر کے اور آپ کے لیکچر کو سن کر کے ہم لوگ دین اسلام کو اچھی طرح پہچانے تو بڑا فائدہ ہو رہا تھا اب اس وقت جو ان کے اوپر گزر رہی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے انہوں وہ آ کر کے الحمدللہ بھارے بھی بھی کافی سیکھ رہے ہیں اور اپنے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ چار چار مہینے ایک دم ریزرب ہو کر کے انہوں نے سیکھا بلکہ استاذ کو جو پڑھا رہے تھے ان کو عربی سودانی ہمارا بھی اس میں آتے تھوڑا سا کی وہ آ کر کے ان کو پڑھا رہے تھے مشورہ کر کے شیخ سرم سے تو آدمی محنت کر رہے ہیں دین کو اچھے سے اچھے انداز میں پہچاننے کا ان کے لیکچر میں آپ دیکھیں گے کتاب اور سنت اور ہمارے مشایخ شیخ ابن باز شیخ ابن سیمین وغیرہ کے فتاہوں کا حوالہ تو یہ بہت قیمتی چیز ہے